یہاں تک کی اس داہنے ہاتھ سے دیا باعیں کو خبر ہی نہیں ہی کہ اس نے کیا دیا کتنا تھا دس ریال دو سو پان سو دے کر کے اخباروں میں ناموں کی امیر لکھو زمینیں وقف کر کے کسی کو دے کر اللہ کی راہ ہمیں مسجد کے لیے مدفتے کے لیے کسی کے لیے غریب مسکین بیوہ کے لیے چھپا کر کے دے دو نام تک نہ لیا جائے پوچھے بھی کہتو کسی فائدے خیر میں کیا ہے اپنا نام تک نہ ظاہر ضرورت سمجھ آئیے ایک رحضہ سمخواہ فائرات کرو پتا نہ چلے کہاں سیاحت کس نے کیا ہے ایسا آدمی بھی ایسا آدمی بھی کا عرش کے سائے کینچ ہے ورجل اور آخری ساتمہ ذکر اللہ صالی اللہ وہ آدمی بھی عرش کے سائے کے لیچے بنایا جائے گا جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے یا اللہ کا ذکر سنے یا اللہ کی کوئی بات سنے ففاوت ففاوت اینہ تو اس کی دونوں آنکھیں اللہ کے بارے میں سن کر بھر آئیں آنکھوں سے دبا آئیں اس کا دل بھر آئے اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی باتیں سن کر اللہ کا پیغام سن کر اس کا دل بھر آئے آنکھیں انہیں آسو آگائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل اللہ اسے بھی عرش کا سائے گئے اس لیے میرے عزیزوں لو جوانو یہ ہے جوانی ترجمانی میں عبادت کا ہی اچھی نہیں جب بڑھاپا آگیا کچھ بات بن پڑھتا ابھی وقت ہے اس جمانی کے بارے میں اچھا ہے اور وہ مال و دولت جو تم کماتے ہو کہاں سے کمائیا کم ذراعہ سے کمائیا حلال ذریعہ سے کمائیا یا حرام ذریعہ سے کمائیا مشقت مزدوری سناف عربت ملازمت تجارت کتنی دیانت داری کے ساتھ تم نے کے تمام سکھیا ایمانداری دھوکھا بھڑی جود فرید پر دیانتی کیسے تم نے اس مال کو جمع کیا دودھ میں پانی ملا گر یا سامالوں میں ملاوٹ کر کر یا انہیں پھیل کر کے ہیرا پھیلی کر کے آخر یہ پیسے تم نے کہوں سے کمائی کیسے کمائی اس کے بارے میں کچھے گیا سود لے کر مشقت لے کر پولیس کی نوگری چلس کی نوگری عدالت کی نوگری حکومت کے حکومتوں کی نوگری یعنی یہ بھی ہیں سودوں سے رشوتوں سے تم نے کیسے کمائی تھا کیسے اس مال کو کمائی تھا یہ مال آخر کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا پھر فی نا انفقہ یہ مال تم نے خرج کہاں سے کیا تھا اللہ کی بتلائے ہوئی مدوں میں اللہ کی بتلائے ہوئی مسرفوں میں خرج کیا تھا یا بری مرمانی شرک و بدار کی رسلوں میں حرام چیزوں نام نمود آجے گانجے بھگڑے چرس بھن ناچ گانے بھگڑے اور پہل اور جو کچھ بھی خرابات اور جو کچھ بھی شیطانت تھی اس میں تم نے خرج کیا گھوڑے جھوڑے میں خرج کیا طواب کو رنڈیوں کو بلائے کر تم نے بھگڑے کروائے اور انہیں میں خرج کیا تم نے کہاں خرج کیا تم نے شرک و بلاد کو فروض دینے میں خرج کیا یا مذہروں میں مدرسوں میں فلاحی علاوہ میں تبلیغ دین کتاب و سنت کی نشو اشاہ کہاں کہاں تم نے خرج کیا میرے بھائیو تم جو یہ خرج کرتے ہو سوچ سمجھ کر کے اپنے پیسے کو خرج کرو پائی پائی کا حساب اللہ تعالیٰ اقسام کے مدر یہ اللہ کا کلام اللہ اللہ تعالیٰ سوائے سے عن علمی جو علم حاصل کر رہے ہو جو علمہ ہیں وہ بھی جو قرآہ ہیں وہ بھی اور جو عمام ہیں جو علم ان کو دیا جا رہا ہے جو معلومات پہنچا ہی جا رہی ہے ان معلومات کو حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق تم نے کہاں تک عمل کی علم سیک کر علم سنکر کہیں ایسا تو بھی ہوا تاہرے کانس سنا باہر کانس جال کر اس کے اوپر تم نے عمل کانسے کیا یہی وجہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اینی اعوذ بیتا من علم لا یرفع ایلا ریسے علم سے فناہم آتا ہوا جس کا کوئی فائدہ نہ اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے ہو تو یہ مسیبت ہے اور اگر تم نے اس بات کو جان لیا تو یہ مسیبت دبنی مسیبت ہے نہیں جانتے ہو تو مسیبت اور جان گئے تو اب دول مسیبت عمل نہیں کرو یہ پاکے لاؤ اس لیے میرے عزیزو یہ پاک چیزیں ہیں اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں میں اول باتوں کو سمیٹتے ہو اور وقت کی ندادت کو سمجھتے ہو میں دو چار احادیث آپ کی شدمت میں بلی پیاری پیاری لائم وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی بات بات کو پانچوں چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا آپ کے عمل کے بارے میں آپ کی جوانی کے بارے میں آپ نے مال کہاں سے کمایا کہاں سچ کیا اور آپ کے علم کے بارے میں ٹھیک ہے حضرت اب کچھ احادیث اس موقع کے کہ اللہ کے سامنے کھڑے دیں گے اور اللہ تبارت اللہ پوچھے گا سوالات کرے گا پوچھے گا اس میں میں آپ کو بتاؤں اللہ کے کچھ جب اللہ تبارت اللہ کچھ اپنے ایسے نیک بندوں کو بھی جو مومن تھے صالح تھے گناہ ہو گئے ان سے خطائیں گو گئیں وہ ارحب الرحمن ایک قدیس میں آتا ہے کہ جب تمام سفارش کرنے والے سفارش کر گزریں گے انبیاء بھی جن کی سفارش کرنا ہوگی کر کے انہیں جہنم سے جنت میں پہچا دیں گے ماں بھی باپ بھی بیٹے بھی اولاد بھی نیک بھی علماء بھی صالحین بھی جنہیں اللہ احساس اجازت دے گا سفارش کر کے کہ وہ اپنوں کو بخشوا لیں گے تو اللہ تبارت اللہ آخری میں کہے گا سب ختم سب لوگوں نے بخشوا لیے اپنے اپنے سب کہیں انہا اللہ خلاصل ہمارا کوٹا ختم ہمارے اب جتنے بھی دیکھ ہم نے اسب کو نکال اب اللہ فرمائے گا میں ارحم الرحم تم تو رحم کرنے والے میں ارحم الرحم ہوں سب سے زیادہ رحم کرنے والا کو اب میری سنو اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں جاؤ میرے فرشتوں جاؤ جہنم کے اندر دیکھو جس نے میرے ساتھ ادنا برابر بھی شرق نہ کیا ہوگا ادنا برابر بھی میرے ساتھ شرق لیکن گناہوں میں لگت ہوگا لیکن اس نے میرے ساتھ ادنا لگو شرق بھی شئین ذرہ برابر بھی اس نے میرے ساتھ شرق نہ کیا ہوگا ان صدق جہنم سے نکال کر جنر اللہ یہ کچھ قبریان نہیں اور سنو حضرت اللہ کی روایت کہتے ہیں کہ قریب سے سربوشن کی ترہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے فرماتے ہیں کسی مومن بندے کو قیامت کے دن یہ مواقف دو شار میں آپ کو بتا رہا ایسے بھی منازل آئیں گے کہ اللہ کسی بندے کو بلائے گا قیامت کے دی اور اپنے سے قریب کرے اور اس کے اوپر اپنی چادر اور احمد ڈال دو اور جنی لگی چوڑی چادر ہوتی کہ اللہ اور اس کے درنا بھی تیسا کوئنس نہیں دیں فَيُقَذِرُهُ بِزُمُون رِحِي تو اللہ اس سے اقرار کروائے اس کے اُنہوں کے بارے اور کہے گا حل تعریف تنی جرم کیا تھا تجھے پتا ہے فَيَقُول رَبِّ آرِف ہا میرے رب میں چانتا دیکھیں اللہ اپنے قریب کرے جب وہ اس کا مومن مشرق نہیں کون بھولا وہ العبد المومن نبی صلی اللہ سلام ترماتے ہیں المومن جو مشرق بددین لیکن کون احضار ہوں گی اس نے غلط کام کیے ہوں گی اللہ اسے چادر رحمت میں قریب کرے گا اور اسے پوچھے گا بندے تُو نے یہ جرم کیا تھا گناہ میں چانتا قَالَ فَيَقُول اِنِّي سَتَرْتُمَ عَلِكَ فَيْتُمِ یہ جرم تمہیں جب کیا تھا تو تیرے علاوہ کوئی اور بھی جان کرتا بھولا اللہ فرمائے کہ میں اہل دنیا پر اس کو چھپا لیا تھا میں نے تیرے راز کو فاش نہیں بنے دیا تھا میں دنیا نے دنیا والوں کی نظروں سے چھپا دیا تھا تو نے جنر کیا تھا لیکن کسی کو پتا نہیں چلا تھا چھپا دیا تھا اور آج میں اس جنر کو تیر مات اس جنر کو میں کہہ لگتا ہوں معاف کرتا ہوں او گناہوں کی بھری بھرا ہوا ریجشٹر اللہ اس کے ہاتھ میں جب دے گا تو وہ ریجشٹر نیکیوں سے بھرا ہوگا لیکن جو منافقین ہوں گے جو کفار ہوں گے نبی کریم سلا سلا فرماتے ہیں ام المنافقین رہا کفار منافقین تو اللہ ایسے نہیں ان سے بات کرے گا بلکہ سر محشد کو لائے گئے اور پتار کر کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھو تھی تو بتیں اللہ کیونکہ لگائی شرق لار رب نے وہ باتیں نہیں کی جو انہوں نے تاکہ گنجا میں کیا اللہ تحمل ذات اسی لئے شاہ سمائے ہاؤلاغ اللذین قذروا على رب على لعمت اللہ على الظالمین یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر جھوٹی تحمت نگاتے تھے ان جو پر لامت کو اللہ سمائم ترکی یہ مشرق ظالم ہیں ان وہ جنہیں لیکن مومن بندے کے ساتھ جس ایک تو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت علی بنی تعلق سے یہ روایت کہتے ہیں اور یہ حدیث مسلمی کے اندر موجود ہے کہ اذا کام لوگ القیام